بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبا انتاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ٹھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں جو انویسٹرز اس آس امید پر بیٹھے ہیں کہ سمارٹ گروپ کا مالک نوید اختر ان کو نیک چیک دے گا اس حوالے سے بھی ایک ڈیولپنٹ ہے اور کچھ لوگ جو اب نیب یا ایف ای اے میں جا رہے ہیں تو وہ نوید اختر کو آگاہ کر رہے ہیں نوید اختر آگے سے ان کو کیا کہہ رہے ہیں اور کن وجہات کی بنا پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں پھر میں بات کروں گا آج فیچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ نامی ایک کمپنی ہے جو کمپنیز ایکٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پبلک سے منی اکٹھی کر رہی ہے پبلک سے عامل ناس سے سرمایہ کاری لے رہی ہے غیر کنونی طریقے سے اس حوالے سے جو اس کے مالک ہیں راؤ زبیر اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں احسان غنی کچھ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کچھ کالرز نے کال کی انہوں نے کہا جی کہ فیچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے مالکان اب نخری انہوں نے شروع کر دی ہیں اور ہمارا پیسہ واپس نہیں دے رہے کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے جو چیکس دیے ہوتے ہیں ان چیکس کے حوالے سے کوئی ڈیولپنٹ آئی ہے تو میں نے سوچا وہ بھی آپ کی گوشت گزار کال رو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایڈم عمین چودری نے گرو مور نامی ایک کمپنی بنائی اور ایڈم عمین چودری یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کسی کے بولے گا نہیں جس کے اس نے پیسے دینے ہے ضرور دے گا کب دے گا کسی کو معلوم نہیں جس طرح اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے اب گرو مور کے نام پر ایڈم عمین چودری نے کیپی میں خصوصاً کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور ان کے ساتھ میٹنگیں کھیل رہے زوم میٹنگز ہو رہی ہیں اور ایک محتاط اندادے کے مطابق مجھے اطلاع جو مصول ہوئی ہے ایک سے ڈیڑھ کروڑ پہ کیا سرمایہ بھی ایڈم عمین چودری نے مارکیٹ سے اٹھا لیا ہے اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ایفیکٹیس تھے جنہوں نے نیب میں درخواست دی یہ تو ایڈم عمین چودری کی خوش قسمتی ہے کہ نیب کی ترمیم آگی جس وجہ سے اس کی جان بچ کی ورنہ ایڈم عمین چودری کو سزا بھی ہونی تھی اور وہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بائی ائر گیا تھا تائر میں سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایڈم عمین چودری چھپ چھپا کر دم دبا کر پاکستان سے زمینی راستے باغا تھا ایڈم عمین چودری کیا واقعی آل پاکستان پروجیکٹس کے انویسٹرز کو پیسہ دے گا یا نہیں دے گا یہ تھی آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کیونکہ جو بندہ ایک سے ڈیڑھ کروڑ بے کی سیل اٹھا لے اور ایک پینی بھی پرانے انویسٹرز کو واپس نہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان لالچ اور حوص کا پجاری ہے اس نے صرف اپنی تجوریاں بھرنی ہے اور اس کے علاوہ ایڈم عمین چودری نے کچھ نہیں کرنا پھر ون ٹیک گروپ آف کمپنیز جس کے مالک زبیر ہیں وہ آپ کو معلوم ہے اور وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بچڑا فارمنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو محمد زبیر صاحب بے وقوف بنا رہے ہیں پہلے کیٹل فارمنگ تھی اب بچڑا فارمنگ آگی نام وہی صرف ایک انگلیش میں اور ایک اردو میں اور اب بچڑا فارمنگ کے اوپر محمد زبیر صاحب اب محمد زبیر کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں آپ کو یہ بتا دیں فور یوریل ٹریڈرز کے جو سکیمرز تھے جو لاہور میں اسلامباد میں کراچی میں بڑے لوگ یعنی بڑے کمیشن ایجنٹ تھے وہی ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور محمد زبیر صاحب کی وہ سیلے لے کے آ رہے ہیں بچڑا فارمنگ پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے محمد زبیر کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے غیر قانونی طریقے سے محمد زبیر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں انہی کا پیسہ انہی کو واپس کرتا ہے تاں کہ نہیں سیل آئے جب تک نہیں سیل آتی رہتی ہے یہ نوسرباز آپ کو پیسے دیتے رہتے ہیں جب نہیں سیل آنا بند ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی کمپنی کلیپس کر گی کمپنی نے سکیم کر دیا محمد زبیر بھی آئندہ تین ماہ کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ واج ٹائمز یا طاہر نصیر جو بات کہتا ہے ڈنکے کی چوڑ پر سچی بات کہتا ہے پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے مالک ایڈوکیٹ تیب خان صاحب وہ سولر سسٹم کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اب دیکھیں ایک طرف جب سولر کا کام شروع ہوا تو ان لوگوں نے یہ سوچا سولر کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنائیں لیکن دوسری جانب حکومت نے اب پاکستانی عوام کو سستی بجلی دینے کا اعلان بھی کر دے اور اس حوالے سے جو آئی پی پیز جن کو سالانہ اربور پہ جاتا تھا آہستہ آہستہ وہ آئی پی پیز بند ہو رہی ہے اور دیکھئے گا دوبارہ بجلی کی قیمت بارہ تیرہ روپے آٹھ دس روپے بیس روپے تک آ جائے گی خیر میرا اس سے سروکار نہیں ہے لیکن پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے ایڈوکیٹ تیب خان صاحب جن کے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن کام وہ بھی غیر قانونی کر رہے ہیں وہ بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستانی عوام سے سرمایہ اٹھا رہے ہیں پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز جو ہیں انہوں نے بھی اچھی بلی انویسمنٹ پاکستانی عوام سے اٹھائی رہی ہے ان کے کچھ سٹام پیپر کچھ چیکس جو میں نے خود دیکھے ہیں جو مجھے محصول بھی ہوئے ہیں لیکن پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے تیب خان وہ بزاتے خود یہ کہتے ہیں میری ان سے فون بے بات تو یہ انہوں نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں غیر قانونی کام کر رہا ہوں لیکن میرا فیزیکل پروجیکٹ ہے اب کہاں پہ فیزیکل پروجیکٹ ہے کسی کو معلوم نہیں سولر کہاں سے لائے جاتے ہیں کہاں پہ لگوائے جاتے ہیں انویسٹر جو صرف اس آس امید کے اوپر انویسمنٹ کر رہے ہیں جس طرح فیوچر وین والے کہتے تھے کہ وہ ایس ایم ڈی لگا رہے ہیں اسی طرح یہ کہتے ہیں جی ہم سولر لگا کر پاکستانی ہم ہم کو پرافٹ دے رہے ہیں پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز بھی آئندہ چھ ماہ تک چھ ماہ میں بہت زیادہ لمبا پیریڈ بتا رہا ہوں پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز کے مالک تیب خان بھی فراڈ کریں گے اور اس ملک سے دم دبا کر بھاگ جائیں گے فیوچر وین ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے مالک راو زبیر اور ان کے منیجنگ ڈیریکٹر احسان غنی انہوں نے جو لوگوں کو چیکس دیئے ہوئے تھے وہ چیکس اب باؤنس ہونا شروع ہو چکے ہیں مجھے کچھ کالز آئی اور ایک کالر نے کہا جی کہ تین دفعہ میں چیک باؤنس کروا چکا ہوں اب میں کال کرتا ہوں تو راو زبیر اور احسان غنی کال نہیں اٹھاتے اگر کسی سیل ریپریزنٹیٹیو کو کال کروں تو وہ آگے سے دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں فیوچر وین ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے راو زبیر اور احسان غنی جنہوں نے ماضی میں فریسپی انامی کمپنی میں بیٹھ کر اس کے مالک سے فرار کیا تھا اب اس نے پاکستانی عوام کو راو زبیر اور احسان غنی نے لوٹ لیا ہے اب آپ کو معلوم ہوگا کہ فیوچر وین ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ بھی بند ہو چکی ہے اس کے مالکان اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور پھر فیوچر وین ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے انویسٹرز کالیں کریں گے کہ سر آپ ان پر پروگرام کیوں نہیں کرتے تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ اب کمپنی آخری ہچکولے کھا رہی ہے اور اب تب کی بات ہے آپ کو چند دنوں بعد یہ خبر ملے گی کہ فیوچر وین ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے مالک راو زبیر اور احسان غنی پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو جن کی انویسمنٹ ہے ابھی وقت ہے آپ نے اپنا سرمایہ واپس لینے کے لیے تغدو شروع کر دے ورنہ پھر بعد میں آئی ایس ایم آل گروپ آف کمپنیز کی طرح آپ کو بھی مقدمات درچ کروانے پڑیں گے پھر آتے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر جو دعویٰ کرتے تھے جی میں چارٹڈ اکاؤنٹ ہوں جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں ٹیلی نار میں سی ایف او یعنی کہ چیف فائنینشل آفیسر رہا ہوں جو دعویٰ کرتے تھے کہ مختلف ہسپیٹلز میں میں سرجیکل ایکویمنٹ سپلائی کرتا ہوں اب جب لوگ ان کو جو انویسٹر ہیں جن کو تاریخ پر تاریخ دی جاتی رہی وہ اب ان کو میسجز کرتے ہیں جی کہ ہمارا پیسہ دے نہیں تو ہم اینیب یا ایف ای اے میں جا رہے ہیں تو آگے سے نوید اختر ان کو کہتا ہے گوڈ لک اس کی وجہ کیا ہے اس وجہ تھے کہ نوید اختر دو دن قبل کراچی ائرپورٹ سے دبئی فرار ہو چکا ہے بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کا مالک نوید اختر کراچی ائرپورٹ سے دو دن قبل دبئی فرار ہو چکا ہے اب اس نے پاکستان واپس نہیں آنا اس نے جتنا فرار کرنا تھا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ساٹھ ستر کروڑے کا اتنا فرار نوید اختر کر چکا ہے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا چکا ہے اب جو عبداللطیف ہے آئندہ چند دنوں میں وہ بھی اس ملک سے فرار ہوگا عمران کیانی یہی پہ ہے اس کو پکڑ لیں ملک نوید یہی پہ ہے اس کو پکڑ لیں نازم راجپوت یہی پہ ہے وہ آمیر بشیر یہی پہ ہے راجہ ریاض وہ بھی دبئی میں ہے یہ جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کے خلاف آپ مقدمات درج کروائیں کیونکہ نوید اختر نے اب واپس نہیں آنا اگر وہ واپس آیا بھی تو کسی کو نہیں بتائے گا کیونکہ اس لیے وہ انویسٹرز کو اب میسج کر رہا ہے جو اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے نیب میں یا ایف ای ای میں درخواست دے دیا ہے تو وہ آگے سے تھم ایمپریشن دے کے کہتا ہے گوڈ لک یا گوڈ آف لک کیس طرح کی بات کرتا ہے تو نوید اختر نے تو پاکستانی عوام کو لوٹ کر وہ دم دبا کر با گیا اس کا بائشکیل ابھی بھی پاکستان میں ہے اس کو بھی پکڑ کر آپ اپنا سرمایہ واپس نکلوا سکتے ہیں لیکن خدا رہا کسی بھی کمپنی میں جو آپ کو منافع کا لالہ دیس میں انویسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان طاہر نے صفیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ